اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد تمام قسم کی حمد ورسنہ بڑائی اور مزرگی تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لئے ہیں جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا صحیح سالم پیدا کیا سہت و سلامتی سے نمازا عقل و خیرد سے نمازا اچھی اور بری چیز کے درمیان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے اور فرق کرنے کے لئے اللہ رب العالمین نے ہمیں شعور آگئی دی اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے کلمہ اسلام کو قبول کیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدوہ و رسولہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں اور اسی طریقے سے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے سچی رسول ہیں اور اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کے آخری کڑی ہیں آپ کی آمد کے بعد اب نبوت و رسالت کا سیسلہ ختم ہو گیا آپ خاتم المرسلین ہیں آپ خاتم الانبیاء ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے عالم کے لئے رشد و ہدایت کا سامان بنا کر کے بھیجا یقیناً آپ کی دعوت ساری کائنات کے لئے ہے یقیناً آپ سارے عالم کے لئے بشیر و ندیر ہیں یقیناً آپ دی شریعت کو لے کر کے آئے جس دین کو اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بھیجا وہ دین اور وہ شریعت آپ کی زندگی میں مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اندر کسی بھی طرح کی کسی زیادتی اور کسی کمی کی کوئی گنجائش کہیں سے نکل نہیں سکتی ہے لہذا کامیاب ہیں وہ لوگ کامران ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منوعن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے اعلان کروایا تھا کہ یہ دین مکمل کر دیا ہے میں نے اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو نشاور کر دیا آپ کے لئے بحیثیت دین کے میں نے اسلام کو چن لیا اللہ رب العالمین ہمیں اسی دین پر اور اسی طور اور طریقے پر انہی تمام چیزوں کے اختیار کر کے ہمیں اللہ رب العالمین مسلمان بنے رہنے کی توفیق رصیب فرمائے جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جس دین کو لے کر کے اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے درمیان محبوظ فرمایا تھا اور جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل ہو گیا لہذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کامل اور مکمل دین کی ہم تلاش کریں اور ہمارے وہ طور و طریقے ہمارا وہ انداز جس کا تعلق چاہے عبادات سے ہو چاہے اسی طریقے سے اخلاقیات سے ہو چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو نیندین سے ہو ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم جائزہ لیں کہ آیا وہ اس کامل اور مکمل دین کا حصہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا بعد کے عدوار میں لوگوں نے اسے ایجاد کیا اور دین کے نام سے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا دین خیر اور بھلائی کا نام لے کر کے اس کی مختلف قسم کی فضیلتوں کو گڑھ کر کے بعد کے عدوار میں لوگوں نے کہیں سے پنپایا تو نہیں ہے اس کا رواش لوگوں نے تو نہیں دیا ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی تمام چیزوں کے بارے میں اسی انداز سے جائزہ لیں چنانچہ جب بات چل پڑی ہے ماہ محرم سے متعلق اور ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور ماہ محرم کے اندر کس طریقے سے آج دنیا کے اندر مختلف انداز کی بدعاتوں کو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے اور کس طریقے سے مشرق و مغرب اور دنیا کے نجانے کن کن علاقوں کے اندر مختلف انداز سے بدعاتوں کو لوگوں نے پرمان چڑھا رکھا ہے اور آئے دن نئے نئے بدعاتیں معاشروں کے اندر اگتی ہی چلی جا رہی ہیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں ان کے پیچھے اسباب کیا ہیں ریزن کیا ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دنیا کے اندر نت نئی بدعاتیں پیدا ہوتی ہیں نت نئی بدعاتوں کا رواج چلتا ہے بدعاتوں کا وجود ہوتا ہے اس پر میں نے کل کے درس کے اندر لائف درس کے اندر آپ کے سامنے بدعاتوں کے وجود کے اسباب سے متعلق یعنی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بدعاتوں کا وجود ہوتا ہے میں نے گفتگو کی تھی لیکن موضوع ادھورہ رہ گیا تھا انشاءاللہ آج بھی یہ موضوع شاید مکمل نہ ہو پائے لیکن کوشش کروں گا جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ کے سامنے بدعاتوں کے وجود کے اسباب کو میں بیان کروں کل کے درس کے اندر جن چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا بدعاتوں کے اسباب کا آئیے ہم اور آپ سرسری طور سے جائزہ لے لیں نمبر ایک بدعاتیں کیوں پنپتی ہیں بدعاتوں کا وجود کیوں ہوتا ہے معاشروں کے اندر بدعات جنم کیوں لیتی ہیں نمبر ایک جب لوگوں کو صحیح معنوں میں زبان سے عربی زبان سے واقفیت نہیں ہوتی ہے لوگ عربی زبان کے معنی و مطلب کو نہیں جانتے اس کے قوائر اس کے گرامر سے نواقف ہوتے ہیں اس کے اتار چڑھاؤ سے نواقف ہوتے ہیں تو پھر اس بنیاد پر بھی نئی نئی بدعاتیں پہلا ہوتی ہیں نمبر دو مقاسد جو ہے شریعت کے جو مقاسد ہیں مقاسد سے نواقفیت کی وجہ سے بھی بدعاتیں جنم لیتی ہیں نمبر تین جہاں پر لوگ اپنی عقلوں کو ترجیح دیتے ہیں اپنی رائے کو ترجیح دیتے ہیں عقل اور رائے کو کسی بھی چیز سے متعلق مسلیم کرتے ہیں عقل قبول کرتی ہے تو اہلن وسلم عقل میں ان کے وہ چیز نہیں آتی ہے تو اس کو ٹھکرا دیتے ہیں تو جہاں عقل کا دخل ہوتا ہے جہاں لوگ اپنی عقل کو اصل اور اساس اور بنیاد بناتے ہیں بدعاتیں وجود میں آتی ہیں نمبر چار خواہشات نفس کی پیروی اور نمبر پانچ دین کے اندر بلا علم باتے کرنا جاہل ہیں نادان ہیں پھر بھی دین کے اندر جو ہے مسئلے مسائل بیان کر رہے اور مفتی بن کر کے لوگوں کو فتوے دے رہے ہیں اور اسی طریقے سے جو اس طریقے سے بے علم لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں دراصل وہ عالم نہیں ہیں لیکن آ کر کے مسندوں کو سبھالے ہوئے اسٹیج کو سبھالے ہوئے دعوت و تبلیغ کے میدان کو سبھالے ہوئے ہیں ان سے لوگ جو ہے ان کے پاس جائیں اور ان کی باتوں کو سنیں اور ان کو تسلیم کریں یہ جو ہے بدعاتوں کے وجود کا سبب ہوتا ہے پانچوا چھتا سبب کیا ہے سنت سے ناواقفیت سنت سے جہالت اور پھر اس کی تفصیل آئے گی آپ کے سامنے ساتوہ سبب ہے لوگوں کا محکم چیزوں کو چھوڑ کر کے متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑنا متشابہ چیزوں کی پیروی کرنا نمبر آٹھ جہاں سے احکام شریعت کو ثابت کیا جاتا ہے جہاں سے احکام شریعت کو قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے ان طریقوں سے حد کر کے جو ہے شریعت کے احکام کو ثابت کیا جائے نمبر نو بعد شخصیات کی شان میں غلو کرنا نمبر نو بعد شخصیتوں کی شان میں غلو کرنا حد سے آگے ان کی شان کو بڑھانا یہ وہ اسباب ہیں جس کی وجہ سے مختلف معاشروں کے اندر مختلف زمانوں میں جو ہے مختلف قسم کی بیداتیں پیدا ہوئی ہیں ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے کلوالے درس میں غالباً چار اسباب کو ذکر کیا ہے آج جو پانچوا سبب ہے وہ آپ کے سامنے میں وضاحت کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے کہ میں حقبات کو خود بھی قبول کروں اور حقبات کے مطابعت میرا عمل ہو اور حقبات میں اسے دنیا کے سامنے پیش کرسکوں اللہ رب العالمین اچھا اسلوب اختیار کرنے کی اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے دیکھیں پانچوا سبب ہے دین سے متعلق بلا علم کوئی بات کہنا دین کا کوئی مسئلہ ہے سامنے والا جانتا نہیں عالم نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بیٹھے فتوہ دے رہا ہے مسائل بیان کر رہا ہے لوگوں کو دین سمجھانے کا لوگوں کے درمیان دعوت اور تبلیغ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کی اس شخص کی حالت دراصل یہ ہے کہ وہ خود عالم نہیں ہے جاہل نہیں ہے شریعت کے وصولوں کا جاننے والا نہیں ہے قرآن و حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کے اندر کیا کچھ بیان کیا ہے اس کو خود نہیں سمجھ سکتا اصلی جو مسادر ہیں جو عربی زبان کے اندر ہیں اس سے وہ نابلد ہے اس کے باوجود جاہل ہونے کے باوجود عالم نہ ہونے کے باوجود مسئلہ مسائل سے صحیح معنوں میں دلائل کی روشنی میں نواقف ہونے کے باوجود وہ لوگوں کو فتوے دے لوگوں کے سامنے جو ہے مسئلہ مسائل بیان کرے لوگوں کو دین سمجھائے تب اب ایسے شخص سے نہ جانے کیسی کیسی اور کتنی بڑی بڑی بیداتیں کب انجام پا جائیں گی کوئی گیارنٹی نہیں ہے ہو سکتا ہے بیان کرتے کرتے ایک ہی لیکچر کے اندر نہ جانے کتنی بیداتوں کو ایجاد کر دے لہذا جو لوگ جاہل ہیں نادان ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے کورے ہیں ایسے لوگوں کا مسئلہ مسائل بیان کرنا اور دین لوگوں کو سمجھانا لوگوں کے درمیان جا کر کے دعوت اور تبلیغ کرنا دراصل یہ خود ایک بیدات ہے یہ خود ایک بیدات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ علم والے تھے اور اللہ رب العالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں کسی خطے کسی ایریے کے اندر لوگوں کو دین سمجھانے کے لئے بھیجتے تھے تو ایسے صحابہ کا انتخاب فرماتے تھے کہ جن کے سینوں کے اندر قرآن ہو جن کے سینوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زیادہ سے زیادہ ہوں جو شریعت کے نصوص کو سمجھنے والے ہوں اچھی طریقے سے چنانچہ صحابہ اکرام میں ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاقوں بھیجتے تھے ماد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی سرزمین کی جانب بھیجا مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کے اندر تعلیم و تربیت کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہجرت سے پہلے بھیجا ہر قصو ناکس کو نہیں بھیجا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ اگر مجھے معلوم نہیں تو مجھے چاہیے آپ کو چاہیے کہ ہم کہہ دے لا عدری مجھے نہیں معلوم ہے یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے درچہ میں عالم ہوں درچہ مجھے کچھ علم ہے لیکن یہ مسئلہ مجھے نہیں معلوم ہے اور اس میں کوئی آئیت کی بات نہیں اب رہا مسئلہ کی جس کو علم سے کوئی نسبت ہی نہیں جس نے مدرسے کا کبھی رخی نہیں کیا جس نے کبھی کسی ایک استاد کو عالم کو پکڑ کر کے ان کے سامنے زانوے تلمستہن ٹیکا نہیں ان کے سامنے بیٹھ کر کے وقت لگا کر کے ان کا جو علم ہے اس کو حاصل نہیں کیا اب چند کتابوں کو جو ٹرانسلیٹڈ کتابیں ہیں ترجمہ کردہ جو کتابیں ہیں ان کو پڑھ کر کے اب یہ علامہ بنتا فرے یہ جو ہے مسئلتوں کو سبھالے اسٹیجوں کو سبھالے اور لوگوں کے درمیان ان جو ہے ترجمہ کی ہوئی کتابوں کے سارے سے یہ جو ہے علماء کا مقابلہ کرنے چلے تو یہ حد درجے کی ہماقت ہے یہ حد درجے کی نادانی ہے یہ شریعت کے وصولوں سے بغاوت کرنا ہے اور اس طریقے سے خود جاہل جہالت کے آر میں جہالت کو فیلانا ہے اور لوگوں کو جو قرآن و سنت کی شاہرہ ہے اس سے روکنے کا سبب بننا ہے لہذا دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر تنبیح دی اور سخت مطقی کی تنبیح دی ہے کہ لوگ بغیر علم کے کوئی بات نہ کہا کریں چنانچہ آئیے دیکھیں اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام چیزوں کے اندر شمار کیا ہے کہ آدمی کو علم نہ ہو اس کے باوجود وہ عالم ہونے کا دھورا پیٹے لوگوں کو علم سکھانے کا دعویٰ کرے اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورة العراف کی آیت نمبر تیتس کے اندر فرمایا کہہ دیجئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میرے پروردگار نے میرے پالنہار نے تمام قسم کی فہش چیزوں کو گندی چیزوں کو حرام ٹھیرایا ہے وہ فہش امور وہ فہش کام وہ فہش باتیں جو کھلم کھلا ہوتی ہے جو ظاہر میں لگتی ہے کہ فہش ہے اور ایسی بھی فہش چیزیں وہ فہش راہیں وہ فہش امور کی جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں جو ابھی اس دنیا کے سٹیج میں بداہر لوگوں کی نگاہوں کو نظر نہیں آ رہی چھپ کر کے جو برائیاں انجام پا رہی ہیں تو اللہ رب العالمین ظاہری برائیوں سے اور باطنی برائیوں سے بہیائی اور بے شرمی کی باتوں سے کاموں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہہ دیجئے کہ میں نے ان تمام قسم کی بہیائی اور فہاشی کی چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین نے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام پھیرایا ہے وما بطن والعثم اور اسی طریقے سے بتا دے کہ میرے پالنہار نے حرام پھیرایا ہے گناہ کے کاموں کو والبغیہ بغیر الحق اور نہ حق کسی کو ستانا نہ حق کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا نہ حق کسی کے حق کو مارنا کسی کے گلے کو دبانا اس کو بھی میرے رب نے حرام پھیرایا ہے وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا اور میرے پروردگار نے اس بات کو حرام ٹھیرایا کہ تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھیراو مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانَا کہ جس سے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے جس کا کوئی پروف نہیں اتارا ہے یوں ہی اپنے جانب سے گڑھ کر کے شرکیاں امور کرنے لگ جاؤ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی شکل میں ساجی اور شریک بنانے لگ جاؤ یا اللہ رب العالمین نے اس کو حرام ٹھیرایا ہے اور اسی طریقے سے میرے پروردگار نے اس بات کو بھی حرام ٹھیرایا ہے وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کہ تم اللہ سے متعلق وہ باتیں کہو وہ چیزیں بیان کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے نادان ہو ناسمجھ ہو بے علم ہو جاہل ہو اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آپ بیان کرتے چلو کہ جس کا کہیں قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہ ہو جسے اللہ نے نہ بتایا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو اب ایسی چیزیں جو لوگ کرتے ہیں دو ٹوک اللہ رب العالمین نے اعلان کروا دیا اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانی سے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ان تمام قسم کی چیزوں کو میرے پروردگار نے حرام قرار دیا ہے اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة الانعام کی آیت تنبر 144 سے اللہ رب العالمین نے فرمایا بھلا بتاؤ اس شخص سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹ بات ہے اللہ سے متعلق جھوٹ بولے لیضل الناس بغیر علم کیوں؟ تاکہ بغیر علم کے اسے خود پتا نہیں ہے علم نہیں ہے باتیں کیے جا رہا ہے جھوٹ بولے جا رہا ہے کیوں؟ اس سے لوگوں کے لئے گمراہیاں پیدا ہوں گی آپ لوگوں کے گمراہی کا سامان بنیں گے تو اس لئے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جو بغیر علم کے باتیں اپنی جانب سے بیان کرتے ہیں جس کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا ہے اسی طریقے سے دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعو خطوات الشیطان یاد رہے بے علم باتیں کرنا علم نہ ہونے کے باوجود کوئی مسئلہ مسائل بیان کرنا دعوت و تبلیغ ایسی چیز کی دینا جس کے بارے میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کیا یا یہ دین سے ہے یا دین سے نہیں ہے اس کا شمار جھوٹ کے اندر ہوتا ہے اور جھوٹ یہ شیطان کی فطرت ہے جھوٹا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان کی راہوں پہ چلنے کی ایک دلیل ہے کہ آدمی جھوٹ بولے چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہی بجے ہے کہ شیطان کی پیروی کرنے سے شیطان کے پیچھے چلنے سے ایمان والوں کو روکا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایوہن ناسو کلو مما فی الارض حلالا طیبا اے لوگو زمین کے اندر دھرتی کے اوپر جو حلال اور پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ ولا تتبعو خطوات الشیطان اور دیکھو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلنا شیطانوں کے دھوکے میں نہ پڑنا شیطانوں کے بہکاوے میں نہ آنا انہو لکم عدو مبین یہ شیطان اگر اس کی تم پیروی کروگے اس سے دھوکے میں مبتلا ہو جاؤگے شیطان کی باتیں مانوگے تو پھر کیا ہوگا سن لو انہو لکم عدو مبین یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دشمن آپ کے لئے خیر کبھی نہیں چاہے گا دشمن آپ کے لئے بھلائی نہیں چاہے گا دشمن آپ کو فائدہ ہو آپ جو ہے ترقی پائیں کبھی غوارہ نہیں کرے گا اللہ نے فرمایا یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور یہ دشمن تمہیں حکم دیتا ہے گرائیوں کا فہش کاموں کا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے تمہارا یہ دشمن شیطان کہ تم اللہ کے اوپر ایسی ایسی باتیں کو ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے بے علم بغیر کسی پروف کے بغیر کسی دلیل کے تم اللہ کے بارے میں باتیں گرنا شروع کر دو اس کا حکم تمہیں کون دیتا ہے شیطان دیتا ہے شیطان کے دھوکے میں نہ پڑو شیطان کے بہکاوے میں نہ آؤ شیطان کی راہوں کو اختیار نہ کرو بلکہ رحمان والے بنو اور اللہ رب العالمین نے جو راستہ دکھایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے آپ قبول کریں اور اس کی اتباہ کریں اس کی پیروی کریں اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے اسی طریقے سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد حادیث کے اندر مختلف انداز سے اس بات سے منع کیا کہ لوگ جاہل ہو کر کے مسئلے مسائل بیان کریں فتوہ دینے شروع کر دیں چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ابو دعوت کی روایت ہے سنن نبی دعوت کے اندر جس میں کہتے ہیں کہ اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من افتا بغیر علم کان اثمہ علا من افتا جو شخص بغیر علم کے فتوہ دیتا ہے تو جو فتوہ دینے والا ہے وہ گنہگار ہوگا اس جہالت کی بنیاد پر دیا جانے والا جو فتوہ ہے اس کا وبال اور اس کا گناہ اس جاہل شخص پر آئے گا جو جاہل ہونے کے باوجود فتوہ دیتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھیں دوسری حدیث یہ ابو دعوت ہی کے اندر موجود ہے کتاب الاغذیع کے اندر ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے دیکھیں وہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قاضی حضرات ان کی تین قسمیں ہیں تین قسم کے قاضی دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں واحد فی الجنہ ایک قسم کا قاضی یہ جنت میں داخل ہوگا وَيْثَنَانِ فِي النَّارِ اور دو قسم کے قاضی حضرات یہ جہنم کے اندر جائیں گے فَأَمَّا الَّذِي فِي الجنہ رہی بات الشخص تھی وہ قاضی جو جنت میں جائے گا فَرَجُنُ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَوَابِهِ یہ وہ قاضی ہے جو حق کو پہچانتا ہے اور حق کو جانتا ہے حق کی اسے شناخت ہے حق کی معرفت ہے حق کو جان کر کے حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے وَرَجُنُ عَرَفَ الْحَقَّ اب دوسرے قسم کا قاضی وہ ہے جو حق تو جانتا ہے حق کیا ہے سچ کیا ہے اس کو پتا ہے فَجَارَ فِي الْحُکْمِ اس کے باوجود آدمی جو ہے وہ قاضی حق کا فیصلہ نہیں کرتا حق کا ساتھ نہیں دیتا ظلم کرتا ہے فیصلے کے اندر ایسا قاضی جو جان بوچھ کر کے غلط فیصلہ کرے وہ جہنم کے اندر جائے گا اور تیسرا قسم کا قاضی کون ہے وَرَجُنُ قَدَى لِنَّاسِ عَلَى جَهَلٍ وہ قاضی جس کو مسئلے کا علمی نہیں ہے جاہل ہے جہالت کے باوجود وہ اگر لوگوں کے معاملات کے فیصلے کرے لوگوں کے امور کے فیصلے کرے جبکہ وہ جاہل ہے اس کو پتا ہی نہ ہو مسئلے کا تو ایسا قاضی یہ جہنم کے اندر ہوگا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے دلائل کے مطابق اللہ رب العالمین ہمیں چیزوں کو تسلیم کرنے اور دلائل کے مطابق چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دینے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق نصیب فرمائے دیکھیں جو لوگ دنیا کے اندر من میں جو چیز آئی بیان کر دیا زبان میں جو چیز آگئی اس کو بیان کر دیا قصے کہانیاں گڑ کر کے پیش کر دیا اور بہت سی چیزیں خود گڑھی اور ان کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی حالانکہ اس کا ثبوت نہیں کسی حدیث کے اندر وہ روایات ثابت ہی نہیں ہیں گڑھ دیتے لوگ جھوٹی روایتیں پیش کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کا وبال نہ صرف یہ کہ خود وہ گنے گار ہیں بلکہ ان کے اس پتوے کی بنیاد پر ان کے ان بیانات کی بنیاد پر ان کے ان لکچروں کی بنیاد پر ان کے ان آڈیو ویڈیو کیسٹوں کی بنیاد پر ان کے ان لائف پروگراموں کی بنیاد پر جتنے بھی لوگ گمراہ ہوں گے سارے لوگوں کا وبال بھی ان کے سر جائے گا ان کے میزان کے اندر سارے لوگوں کے گناہوں کا بھی گمراہیت جو انہوں نے فیلائی ہے اس کی بنیاد پر سارے لوگوں کا گناہ بھی ان کے اوپر آئے گا لہذا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے آگاہ اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے دلیل موجود ہے میں آپ کے سامنے دلیل اگر پڑھنے چلوں تو شاید کافی وقت لگ جائے بہرحال یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ينتزعوه من العباد کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے اندر سے یوں کھیج کر ختم نہیں کرے گا ولیکن یقبض العلم ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء ہاں علم کو اٹھا لیا جائے گا علماء کے اٹھا لیے جانے سے حتی اذا لم یبقا عالماً اتخذ الناس رعوساً جو حالا یہاں تک کہ جب تھرتی کے اوپر کوئی صحیح عالم باقی نہیں رہے گا کوئی عالم باقی نہیں رہ جائے گا تو پھر لوگ کیا ہے جو ہے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے فسوئلو ففتو فافتو فافتو بغیر علم اب ان سے پوچھا جا رہا ہے سوال کیا جا رہا ہے مسئلے مسائل دریابت کیے جا رہے اور یہ حضرت جی یہ انجینئر صاحب اور یہ فلا ٹائی اور فلا پینٹ پتلون کے اندر ٹائی لگا کر کے موڈرن انداز سے اور شاندار میک اپ اور فیشن بنا کر کے آئے ہوئے اسٹیج پر اور فتوے چھاڑ رہے ہیں مسئلے مسائل بیان کر رہے ہیں کورس کیا ہے انجینئرینی کا کورس کیا ہے طب کے اندر کورس کیا ہے کسی اور سائٹ سے اور آ کر کے قرآن و سنت کی باتوں کو لوگوں کے سامنے مفتی بنے فر رہے ہیں فتوے دیے دیے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کو گائٹ کر رہے رہنوائی کر رہے خود نادام ہیں خود قرآن و سنت کی تعلیمات سے کورے ہیں ظاہر سی بات ہے اب جب علم نہیں ہے تو بے علمی کی بنیاد پر باتیں کریں گے ہو سکتا ہے کبھی ان کی کوئی بات ٹھیک بھی ہو جائے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ ٹھیک ہے غلط ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرنا ایسے لوگوں کے قریب جانا ان لوگوں کی مجلسوں میں شریک ہونا ان کے پروگراموں کو اٹینڈ کرنا اور ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے اندھا اعتماد کرنا یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہوگا لہذا آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے یہ خود نہیں جانتے اب لوگ ان سے دریابت کرتے ہیں یہ مسئلہ مسائل بیان کرتے فتوے دیتے ہیں فضلو خود گمراہ ہو رہے وعدلو لوگوں کے لیے گمراہی کا سامان بن رہے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کتاب العلم کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کتاب العلم کے اندر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم کوئی بھی بات دین سے متعلق جو مسئلہ ہے اسے بیان کرنے سے پہلے سو مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ غور کر لیں اگر ہمارے پاس ضلیل ہے وہ بات مستند ہے قرآن کی کسی آیت کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنتت کی روشنی میں تب تو ہم اسے لوگوں کے سامنے پیش کریں ورنہ اپنی زبانوں پر تالے دے لیں اور خاموشی اختیار کر لیں اگر مجھ سے آپ سے پوچھا بھی جائے تو اس میں کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دے لا عدری بڑے بڑے عیمہ کہا کرتے تھے بڑے بڑے علماء کہا کرتے تھے بعض صحابہ اکرام سے جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ ان سے بھی بعد مسائل پوچھے گئے تو انہوں نے کہا لا عدری نہیں معلوم اور کہا جاتا ہے کہ لا عدری کہہ دینا لہذا ہم اور آپ کو چاہیے مسئلہ نہیں معلوم ہے ہم کہہ دے صاحب طور سے بھی ہمیں یہ مسئلہ نہیں معلوم مطالعہ کر کے علماء سے پوچھ کر کے پھر میں بول سکتا ہوں یہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے وَالَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَرَكَاتُمُ عمر صاحب دیکھیں چھتا سبب دنیا کے اندر بیداتے کیوں وجود میں آتی ہیں بیداتے کیوں پیدا ہوتی ہیں اس کا چھڑا سبب کیا ہے سنت سے جہالت سنت سے عدمِ واقفیت سنت کا نہ جاننا سنت کسے کہتے ہیں پہلے آپ اس کو جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کچھ کیا گیا یا جو کچھ کہا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام سنت ہے اور جب سنت بولا جاتا ہے تو یاد رہے یہ جو ہے بیدات کے مقابلے میں ہے جہاں بیداتیں فیلتی ہیں بیداتوں کا رواج ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے بھی بیداتوں کو چھوڑو سنت کو اختیار کرو یعنی یہ دیکھو کہ ہماری شریعت اس بارے میں کیا بیان کرتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا جو ہے آپ کی تعلیم ہے آپ کا طور و طریقہ کیا ہے آپ نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے صحابہ اکرام کو تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سنت کی حقیقت کو جانیں سنت کے مقام و مرتبے کو پہچانیں چنانچہ سنت سے مطالب دو قسم کی جہالتیں ہوتی ہیں نمبر ایک سنت یعنی احادیث کے درمیان جو فرق ہے کہ بعد احادیثیں قابل قبول ہوتی ہیں اور بعد احادیث احادیثیں نہیں بلکہ احادیث یہ احادیث کی جمع ہے تو بعد احادیث قابل قبول ہوتی ہیں اور بعد احادیث قابل رد ہوتی ہیں یعنی بعد احادیثیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو قبول کیا جاتا ہے چونکہ ان کی سنت مضبوط ہے سنت کے اندر چھول نہیں ہے سنت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے تو اس لیے سنت کے اوپر حکم لگتا ہے صحت کا اور صحیح حادیث میں سے حسن کا بھی شمار ہوتا ہے چاہے وہ حسن لیداتی ہی ہو چاہے حسن لیغیری ہی ہو بہرحال مقبول احادیث کو نہیں چانتا بندہ اور ان کے مقابلے میں غیر مقبول احادیث کون سی ہے یعنی وہ روایات جن کو قبول نہیں کیا جاتا ہے جیسے کہ موضوع منگڑت روایتیں ضعیف روایتیں موزل منقطے مرسل وغیرہ یہ ان کے ڈیٹیل الگ ہیں بہرحال اب آدمی اس فن سے واقف نہیں ہے تو نادان ہے اب اس کے باوجود چلا ہے مسئلہ مسائل بیان کرنے چلا ہے لوگوں کو دین سمجھانے اسی طریقے سے جہالت کا دوسرا ایک پڑھ رہا کیا ہے کہ آدمی کو پتا ہی نہیں کہ ہماری شریعت شریعت اسلامیہ کے اندر سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے سنت کی اہمیت کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے لوگ کیا ہے سنت کی جب ان کو سنت کی اہمیت کا پتا نہیں ان کو اس بات کا پتا نہیں کہ کون سی حدیثیں قبول کی جائیں گی اور کون سی حدیثیں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں تو آدمی نجانے کیسی کیسی بیداتے قبول کرتا ہے نجانے کیسی کیسی بیداتے خود جو ہے ان کا موجود بن جاتا ہے خود اس کے ذریعے سے نجانے کیسی کیسی بیداتے سماج اور معاشرے کے اندر وجود میں آ جاتی ہیں آئیے دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے جس چیز کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس کے پیچھے نہ پڑھیں آپ اس کی ٹوہ میں نہ لگیں یہ سورہ عسرہ کی آیت نمبر چھتیس ہے اور اللہ رب العالمین نے فرمایا جیسا کہ پہلے میں نے پڑھ کر کے ترجمہ بھی پیش کر دیا ہے کہ شیطان جو آپ کا کھلا دشمن ہے یا آپ کو برائیوں کا بے حیائی اور فعاشی کے کاموں کا حکم کرتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہیں جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہے آپ جس کی مسئلے کو جانتے ہی نہیں وہ مسئلے آپ بیان کرتے فریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم وعید بھری حدیث اس کو بھی آپ سنو لیجئے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دوسری آیت جو ہے یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قدب علیہ متعمدن جو شخص جان بوچ کر کے میری جانب کسی جھوٹی بات کی نسبت کرے فَلْيَتْبَوَ مَا قَعَدْهُ مِنَ النَّارِ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ کہے لوگو تم میرے اوپر جھوٹنا بادھنا تم میرے مجھ سے متعلق جھوٹنا بولنا فَإِنَّهُ مَنْ كَذِبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِنَّارِ کیونکہ جو شخص میرے متعلق جھوٹ بولے جو شخص میرے اوپر جھوٹی بات گڑھے اس کو چاہیے کہ وہ جہنم کے اندر چلا جائے جہنم کے اندر وہ اپنا ٹھکانہ بنا لے جہنم کا راستہ لے لے یہ حدیث یہ جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے بہرحال ہم اور آپ کو چاہیے دلائل کی روشنی میں کوئی بھی بات کہنے سے پہلے پہلے ہم سوچ لیں کہ آیا اس کی دلیل ہے قرآن سے یا سنت سے اگر ہے دلیل ہے تو بولیں اگر دلیل سے وہ چیز ثابت نہیں ہے دلیل سے وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے یا مجھے جانکاری نہیں ہے تو اپنی زبان کو خاموش رکھیں یہ نہیں میری شان گھڑ جائے گی میرا رتبہ گھڑ جائے گا ارے میں تو جب بہت دستار والا لوگ مجھے بڑا علامہ سمجھتے ہیں بہت بڑا عالم جانتے ہیں تو اب میں اگر خاموش رہوں تو یہ ہوگا کہ مولانا صاحب کو حضرت جی کو علامہ صاحب کو عالی حضرت کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم دیکھو انہوں نے کچھ جواب ہی نہیں دیا اس لیے آپ نا جاننے کے باوجود کچھ بھی بیان کرتے چلو ایسا کرنے سے عالموں کو گریس کرنا چاہیے جن مسئلے کے بارے میں علم ہے بولیں نہیں معلوم ہے کہنے مجھے نہیں معلوم ہے اور اگر آپ سرے سے عالم ہی نہیں ہیں آپ نے کبھی جو ہے جو سہائے سفتہ کی کتابیں ہیں قرآن کریم کی تفسیر اور عقیدے کی کتابوں کو اصل مسادر اور مراجع سے آپ نے پڑھا نہیں یا آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو عربی زبان نہیں آتی ہے تو پھر محض ادھر ادھر کی زبانوں میں جو ترجمہ کر کے پیش کر دیا گیا علم ہے اس کے ذریعے سے آپ روشنی تو لے سکتے ہیں ہدایت کے راستے تو اختیار کر سکتے ہیں لیکن آپ عالم نہیں ہو سکتے آپ فتوہ نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کو شریعت کے وصولوں سے واقفیت نہیں ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے دوسری چیز ہے شریعت اسلامیہ کے اندر سنت کا مقام و مرتبہ چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں کہ سنت کی اہمیت کیا ہے اس کے لیے لوگ کیا ہے مختلف قسم کی بیداتوں کو ایجاد کرتے ہیں مختلف قسم کی بیداتوں کو بھڑ لیتے ہیں چنانچہ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے سنتوں کا انکار کر دیا حدیثی کا انکار کر دیا اب حدیث کے انکار کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں کچھ لوگ تو سرے سے ہی سنت اور حدیث کو مانتے نہیں کہتے کہ ہمارے لئے تو بس قرآن ہی کافی ہے ہمیں حدیث و سنت کی نہیں ضرورت ہے قرآن اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے قرآن ساری چیزوں کے فیصلے قرآن کے اندر موجود ہیں ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی قرآن کے اندر موجود ہے لہذا قرآن سے اوپر کسی اور چیز کو جاننے کسی اور چیز کو سیکھنے اور کسی اور چیز کو لازم پکڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پیش نظر یہ دلائل اور یہ شکوک و شبہات کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے کیا کیا تمام کی تمام سنتوں کا تمام کی تمام احادیث رسول کا انکار کر دیا جن کو ہم اور آپ آج موجودہ زمانے کے اندر اہل قرآن کہتے ہیں یہ فتنہ ہے بہت بڑا ہمارے پاکستان اور ہندوستان کی سرزمین پر اور یہ نکل کر کے فتنہ اب دوسرے علاقوں کا بھی رخ کر چکا ہے اللہ تعالیٰ اس فتنے کو دبائے اس فتنے کو ختم کرے اور جو لوگ اس فتنے کے اندر مقتلع ہیں اللہ رب العالمین انہیں اہداعیت سے نمازے اسی طریقے سے ایک گروہ پیدا ہوا جس نے سنتوں کا یوں انکار کیا حدیث رسول کا کہ یہ تو خبر آہاد ہیں اس کا راوی ایک ہے ایک ہی شخص سے یہ حدیث مروی ہے تو اب اس کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ بھی ایک فتنہ ہے اگر آپ خبر آہاد کا انکار کریں گے تو شریعت کی بہت سی چیزیں آپ سے مقود ہو جائیں گی اور اس طریقے سے شکوک و شبہات کے وہ دروازے کھلیں گے کہ پھر تمام کی تمام سنتیں تمام کی تمام احادیث رسول یہ مشکوک ہو جائیں گی یہ تردد کے لوگ شکار ہو جائیں گے کہ ان کو ہم قبول کریں کی نہ کریں بہرہار جن لوگوں نے سنت کا انکار کیا سنت کے مقام و مرتبے کو گھٹانا چاہا وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام چیزوں کو کلیر بیان کر دیا ہے واضح کر دیا ہے قرآن ہر چیز کا بیان ہے تیبیان لکلی شیح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ ہم نے آپ کے اوپر کتاب کو اتارا ہے تیبیان لکلی شیح اور یہ کتاب ساری چیزوں ہر چیزوں کے لیے کیا ہے اس کے اندر بیان ہے یہ وضاحت اس کے اندر ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سورہ نحل کی آیت نمبر نوازی تھی اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا فَرَّتْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْحِ کہ ہم نے کتاب کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے ادھوری نہیں چھوڑا ہے یعنی ہم نے کتاب کے اندر ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے یہ سورة الالعام کی آیت نمبر 38 اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے جب حفاظت کا وعدہ کیا تو اللہ رب العالمین نے صرف قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا قرآن کے ساتھ کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا چنانچہ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہاں سے کہ دیکھو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّا نَحَمْ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ بے شک ہم نے ذکر کو اتارا ہے ذکر سے مراد کیا ہے قرآن ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہتے ہیں اگر سنت حجت ہوتی سنت یہ دلیل بنتی لَتَكَفَّلَ اللَّهُ بِحِفْضِهَا تو اللہ تعالی نے جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی اسی طریقے سے نادان لوگ کیا کہہ رہے کہ اللہ تعالی سنت کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیتا لیکن دیکھو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا تو ذمہ لیا لیکن سنت کا تذکرہ نہیں کیا اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں منکرین حدیث جو منکرین خبر آہاد ہیں وہ جن دلائل کی بنیاد پر حدیثوں کو کائنکار کرتے ہیں وہ بھی دلائلی اپنے سامنے پیش کرتے ہیں بہرحال یہ جتنی بھی دلیلیں ان لوگوں نے دی ہیں وہ دلائل تو ٹھیک ہیں لیکن دلیل کو سمجھنے میں کوتا ہی ہے دلیل کو سمجھنے میں ان کے عقلوں میں کجی ہے دلیل سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے دراصل وہ چیزیں نہیں ثابت ہو رہی ہیں جسے یہ سمجھ رہے ہیں چنانچہ دیکھیں جب ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے تاکہ جو ہے یہ قرآن جو ہے سارے لوگوں کے لئے کیا ہے بیان ہے اتبیان لیکن لیشہ ہر چیز کا اتبیان ہے تو انہی لوگوں کو چاہیے کہ ذرا ایک ہی آیت پر نہ رکھیں اللہ رب العالمین نے اور متعدد مقامات پر جو چیزیں بیان کی ہیں اس کا بھی مطالعہ کر لیں اور اس کو بھی سمجھ لیں چنانچہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورة النحل کی آیت نمبر چوالیس کو پڑھیں آپ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ کہ ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل کیا ہے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ قرآن کو اتارنے کے لیے نازل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ ہستی کون ہے ہمارے نبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ رب العالمین نے اپنا کلام قرآن کریم کو اپنے حبیق جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا کیوں نازل کیا فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے لیے بیان کریں قرآن کی چیزوں کو لوگوں کے سامنے کلیر کریں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ قرآن کے اندر اس قرآن کے دریئے سے جو کچھ ہتارا گیا ہے اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو لوگوں کے سامنے کلیر کریں لوگوں کے سامنے بیان کریں تو گویا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہاں اللہ رب العالمین نے کیا دی کہ آپ قرآن کریم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں قرآن کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے انہی چیزوں کو آپ سمجھائیں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے اس کو سمجھ سکیں تاکہ وہ اسے قبول کریں اب پتا کیا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری رب نے یہ ٹھہرائی ہے تو گویا اس طریقے سے اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھاتے ہیں جو بیان کرتے ہیں آپ جو رہنمائی دیتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں بھئی اسے حدیث کہتے ہیں اسی کا نام سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے رب نے قرآن کا شارح بنا کر کے بھیجا ہے آپ قرآن کی شرح کرنے والے تھے اسی طریقے سے دیکھیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہمارے لئے بھئی سنت کی ضرورت نہیں ہے قرآن ہی کافی ہے یہ غلط ہوگا کیوں اس لئے کی سنت پر عمل کرنا یہ گویا قرآن پر عمل کرنا ہے کیوں اس لئے کی قرآن کریم ہی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی رہنمائیاں دی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں سنت کو بھی اختیار کرنا ہے نبی کی دی ہوئی چیزوں کو بھی قبول کرنا ہے چنانچہ آپ پڑھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُودُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُهُ فَانْتَهُ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو رسول جن چیزوں سے روکے اس سے روک جاؤ کیا مطلب ہوا گویا اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نبی کی سنت کو لازم پکڑنا ہماری ذمہ داری ہے نبی کے احادیث کو لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آج کے دور میں یا پچھلے زمانوں میں یا کل قیامت تک اگر ایسے لوگ نہ ہنجار ایسے جاہل اور ایسے بےوقوف دنیا کے اندر بڑے اچھی شکل و صورت لے کر کے بڑی اونچی اونچی ڈگریان اس کے ڈھڑورے پیٹ کر کے اگر وہ یہ بہابر کریں گے کہ نہیں ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے ہمارے لئے سنت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے لئے حادیث کی ضرورت نہیں ہے تو ان کی باتیں قبول نہیں کی جائیں گی ان کو محتور جواب دیا جائے گا ان کو مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کے فتنوں سے ان کے شر سے امت کو بچانے کے لئے جگہ جگہ جس بھی انداز سے تنبیہی پروگرام ہو سکیں جو ہے جس سے لوگ ایسے لوگوں سے دور ہوں کنارہ کشی اختیار کریں ایسے پروگرام بھی اٹینڈ کیے جائیں اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے اگر بات کرتے ہیں کہ ہم سنت کو چھوڑ دیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے قرآن یہ ہمارے لئے کافی ہے اور قرآن کے اندر ساری چیزوں کا بیان ہے ساری چیزیں جو ہے قرآن کریم کے اندر ان کا رب نے تذکرہ کر دیا ہے ساری چیزوں کا بیان قرآن میں موجود ہے تو تھوڑی دیر کے لئے سنجیدگی کے ساتھ آپ بھی غور کریں اور اس طرح کی دعوت دینے والے جو بھی آپ کے پاس آئیں ان کو بھی آپ دعوت دیں کہ آئیے تھوڑی دیر کے لئے سنجیدگی کے ساتھ آپ غور کر کے ہمیں بتائیے چنانچہ وہ بات کیا ہے آپ ان سے کہیں ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کو آپ کہتے ہیں قرآن کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑا رب نے ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن بتائیں اللہ رب العالمین نے اسی کتاب قرآن کے اندر فرمایا وَاقِيمُ السَّلَا کہ اے لوگو تم نماز کی پابندی کرو نماز قائم کرو عام حکم ہے اللہ رب العالمین نے یہاں کوئی استثناء نہیں کیا کہ کس کو نماز قائم کرنا ہے کسے نماز کی پابندی کرنی ہے اور نماز سے کسے دور ہونا ہے رب نے قرآن میں تذکرہ نہیں کیا اب آپ کہاں سے کہیں گے کہ وہ عورتیں جو حیج کی حالت میں ہیں وہ عورتیں جنہوں نے بچوں کو جنم دیا ہے نفاس کی حالت میں ہیں وہ نماز کے قریب نہ جائیں یہ آپ کیسے ان عورتوں کو روکیں گے اس کا تذکرہ قرآن میں تو نہیں ہے تو اب جو ہے گویا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو بڑھیں سنت کا مطالعہ کریں پھر قرآن اور حدیث کو یاد رہے ایک دوسرے سے الگ نہ کریں قرآن کی شرح حدیث ہے قرآن کے شعر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ نے اپنے عمل کے ذریعے سے عملی نمونہ پیش کر کے آپ نے قرآن کی شرح بیان کی ہے دنیا والوں کے لئے بہرحال اسی طریقے سے دیکھیں مسئلہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا واقیم السلاح آپ نماز قائم کریں اللہ رب العالمین نے کہا آپ رکو کریں لیکن نماز کی رکعات کتنی ہوگی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے نماز کے اندر آپ کو بیٹھنا ہے تشہود میں جانا ہے اس کے بعد سلام پیرنا ہے اور قیام میں آپ کو کیا پڑھنا ہے اور اسی طریقے سے بہت سی چیزیں نماز کی قیفیت سے متعلق جیسے کی رکعات کی تعداد رکو کی قیفیت سجدوں کی قیفیت سجدوں کی تعداد تشہود کی قیفیت تشہود میں کیا کچھ پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ تمام ڈیٹیل یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اب ایک شخص کہتا ہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے اور سنت کی مجھے ضرورت نہیں ہے تو ایسے شخص کو کہا جائے گا آپ مسلمان تو ہیں نا بلے گا بے شک اگر میں مسلمان نہیں تو بھلا بتائیے کون مسلمان رہے گا تو کہیں گے ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں تو آپ تو نماز بھی پڑھتے ہوں گے یقیناً وہ کہے گا ارے کیا بات کر رہے ہیں نیا میں مسلمان اور مسلمان بغیر نماز کے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے تو اس سے آپ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ آپ پوچھیں کہ پھر آپ کی نماز یہ کیسے آپ پڑھتے ہیں وہ کہے گا ہم مغرب کی نماز تین رکعات پڑھتے دو رکعات میں قرد کرتے ہیں زور سے اور اس کے بعد پھر تشہود میں بیٹھتے پھر اس کے بعد اتحیات پڑھ کر کے پھر تیسری رکعات کے لئے اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد تیسری رکعات کو مکمل کرتے اب اس سے آپ پیار سے سوال کر لیجئے کہ بھائی میرے یہ جو قیفیت آپ کے نماز کی ہے یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اس کی ٹیٹیل کہاں ہے کہ اس قیفیت کے ساتھ آپ نماز پڑھو اور اس قیفیت کے ساتھ آپ نماز ادا کر رہے ہو یہ آپ کی جو قیفیت نماز کی ہے بھلا بتائیے قرآن میں کہاں ہے مجبور ہو جائے گا وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے گا اور انشاءاللہ اس کے گریے سے اللہ تعالی اسے ہدایت سے نماز دے گا اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں میراز سے متعلق دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو ہے میراز کا بیان کیا قرآن کریم کے اندر ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی پورے کے پورے مسائل میراز سے متعلق کسی کی پراپرٹی میں حقدار کون ہوگا اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل قرآن کے اندر نہیں ہے اشارات ہیں رہنمائیاں ہیں اصول ہیں لیکن یہ کہ ہر چیز کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کوئن کو قرآن کریم کے اندر کلیر ہو ایسا ضروری نہیں ہے چنانچہ جب میراز کا مسئلہ آپ لیں تو دیکھیں قرآن میں یہ نہیں ہے جبکہ سنت سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہے تو قاتل نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو جو شخص جس نے جو ہے کسی کا مرڈر کیا ہے اگر اس کی قرابت داری ہی کیوں نہ سہی مراز اس کے مرنے کے بعد اس کو حصہ ملتا لیکن یہ مرڈر کرنے والا قاتل مقتول کے مال سے وارش نہیں ہو سکتا ہے درچہ اگر اس نے قتل نہ کیا ہوتا تو اس کے مال میں یہ حقدار تھا لیکن اس قتل کرنے کی بنیاد پر اس نے جو جرم کیا ہے مرڈر کا اس کی وجہ سے اب وہ راسد سے محروم رہے گا اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے کہاں ہے سنت کے اندر ہے تو اس لیے وہ لوگ جو قرآن و سنت کے درمیان تفریق کرتے ہیں دراصل وہ شریعت کے وصولوں پر فاورا چلانا چاہتے ہیں دراصل وہ لوگ لوگوں کو اسلام کے وصولوں سے اور اسلامی امور سے شکوک و شبہات کے دائرے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ فتنے کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ یہ دشمنوں کا اسلام دشمنوں کا شکار ہو جائیں جب اعتراضات آئیں گے تو اس کا ان کے پاس جواب نہیں ہوگا جب جواب نہیں ہوگا تو بڑے نوجوان بہت سے لوگ پھر بدگیں گے اسلام سے اور اس طریقے سے اسلام سے دوری اختیار کریں گے اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائیں گے لہذا ایسے لوگوں کے فتنوں سے ہمیں خود بھی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنی امت اپنے بال بچوں اور اپنی ضرورت کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین توفیق وسیل فرمائے اسی طریقے سے دیکھیں حدیث کے اندر بھی اللہ حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کی لما نظرت ولم يلبسو ایمانہم بظلم کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا یعنی جن کے اندر ظلم نہیں پایا جاتا وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے ان کے لئے آمن اور سکون ہوگا یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی یہ سورہ انام کی آیت نمبر 82 تو صحابہ اکرام دھمرا گئے اور آپس میں باتیں کرنا لگے تنہائیوں میں بھی سوچتے کہ ارے یار ہم میں سے کون ہے کہ جس نے کبھی اپنے اوپر ظلم نہ کیا ہو ہر شخص کے اندر کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی کسی نے کسی انداز سے ظلم موجود ہے اب تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا کسی کا بیڑا پار نہیں ہوگا صحابہ اکرام اگرم پریشان تھے کہنے لگے وہ کون ہے جو ہم میں سے کون ہے جو ہم میں سے ظلم نہ کر رہا ہو اپنے اوپر جب یہ پریشانی صحابہ اکرام کے درمیان آئی تو اللہ رب العالمین نے ساتھویں آسمان کے اوپر سے عرش کے اوپر سے اس پریشانی کو جان لیا اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ اتار کر اس کا جواب دے دیا ان الشرق لظلم العظیم کہ دیکھو آپ لو جس ظلم کو لے کر پریشان ہو اس ظلم سے مراد تمام ظلم نہیں ہے عمومی ظلم نہیں ہے ایک خاص قسم کا ظلم وہ ظلم جو سب سے بڑا ظلم ہے شرق کا ظلم یہ ظلم مراد ہے کہ آدمی شرق نہ کرے اسی طریقے سے دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نوہ ہی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نوہ نے فرمایا لَعْنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتْ وَالْمُسْتَوشِمَاتْ کہ اللہ کی لعنت اور فتکار ہو ان عورتوں کے اوپر جو گودنا گودتی یا گودنا گودواتی ہیں یعنی جو خود گودنا گودے یا جو دوسروں سے گودنا گودوائے ان پر اللہ کی لانت ہو والمتنمیسات والمتفلجات جو عورتیں اپنے جو ہے چہروں کا بال نوشتی ہیں عبرو کا آنکھوں کے پپوٹوں کا والمتفلجات اور جو جاتوں کے درمیان جو ہے فاصلے کرواتی ہیں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے بیوٹی کے خاطر المغیرات خلق اللہ یہ عورتیں یہ خواتین جو اللہ کی جو خلقت ہے بناوٹ ہے یہ سب ان کے اندر گویا تبدیلیاں کرنے والیاں ہیں ایسی خواتین پر اور اگر مردوں نے بھی وہی روش اختیار کر لی ہے وہی پیشہ مردوں کا بھی ہو گیا تو ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لانت ہوگی جو ہے فقالت امراتن کانت تقرع القرآن اب یہ جب عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو ایک خاتون تھی اٹھ کڑی ہوئی یہ قرآن کو پڑتی تھی کہنے لگی اور ان کا نام جو ہے امی آقب لوگ کہتے تھے کہنے لگی ماہاں آدھا اے عبداللہ یہ کیا کہہ رہے ہو ابن مسعود آپ کیا کہہ رہے ہو فقال عبداللہ عبداللہ نے کہا دیکھیں سنیں وَمَا لِلَا عَلَانُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهُ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهُ بھلا بتائیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت جن پر بھیجی ہو اور وہ اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہو تو ایسے لوگوں پر میں لانت کیوں نہ بھیجوں قالت یہ خاتون کہنے لگی وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَاتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَتْتُهُ اللہ کی قسم دونوں دفتیوں کے درمیان یہ جو قرآن ہے اس قرآن کو میں نے پڑھا ہے لیکن مجھے تو یہ حکم کہیں نہیں ملا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ یہ سن کر کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَاللَّهِ لَئِنْ قَرَاتِهِ لَقَدْ وَجَتْتِهِ اللہ کی قسم اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو تم نے اس کو ضرور پایا ہوتا کیا پایا ہوتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تمہیں جو کچھ دے اسے لے لو اور رسول جن چیزوں سے روکیں اس سے رک جاؤ باز آ جاؤ یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہ صورت الحشر کی آیت نمبر ساتھ ہے اسی طریقے سے دیکھیں ایک اور عظیم حدیث ہے کہتے ہیں کہ عمران ابن حسین حسین یہ سواد کے ساتھ ہے وہ حدیث بیان کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے متعلق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر کے سنا رہے تھے بیان کر رہے تھے اِذَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ کہ ایک آدمی اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کس سے کہا عمران ابن حسین سے یا ابا نجید اے ابو نجید حدیثنا بالقرآن آپ تو سنت سنت حدیثی بیان کر رہے ارے بھئی قرآن سے آپ بیان کریں قرآن سے آپ ہمیں قرآن سے بیان کیجئے فَقَالَ لَهُ عمران یہ سن کر کے عمران ابن حسین نے کہا اَنْتَوَا صَحَابُكَ يَقْرَعُونَ الْقُرْآنَ آپ اور آپ کے ساتھی حضرات قرآن کو پڑھتے ہیں اَكُنتَ مُحَدِّثِ عَنِ الصَّلَاتِ وَحُدُودِهَا کیا آپ مجھے نماز اور نماز کے جو بھی احکام ہیں اس سے متعلق آپ مجھے بیان کر سکتے ہیں قرآن سے عمران ابن حسین نے جس شخص نے جو ہے کہا تھا کہ آپ حدیث کے بجائے قرآن بیان کیجئے قرآن لوگوں کو سکھائیے قرآن اس کے دریئے سے آپ بیان کیجئے تو یہ سن کر کے عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا آپ قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور آپ کے ساتھی ٹھیک ہے اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہے آپ قرآن بیان کرنے کے بارے میں کہتے ہیں تو بتاؤ کہ کہاں ہے قرآن میں نماز کے احکام کہ نماز کیسے پڑھیں گے نماز کی تعداد رکعت کتنی ہوگی کس قیفیت کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی یہ کہاں ہے اسی طریقے سے آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکاة کا حکم تو دیا ہے لیکن سونے کا چاندی کا اسی طریقے سے اونٹ کا گائے کا اور دیگر اموال کی جو زکاة نکالی جائے گی ان کا نصاب کیا ہے کتنا مال ہوگا تب زکاة فرض ہوگی اور کتنے مقدار میں نکالی جائے گی یہ پوری ڈیٹیل قرآن میں کہاں ہے ولیکن قد شہید وغبتا ہاں حالت یہ ہے کہ میں تو حاضر رہا اور آپ تو غائب رہے ثم قالا فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الزکاة کدا وکدا سنیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة میں ایسے 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 جو ہے زکاة کو فرض قرار دیا ہے کہ فلا مال میں جب مال نساب تک پہنچ جائے اونٹوں کی تعداد اتنی ہو گائیوں کی تعداد اتنی ہو بکریوں اور دنبوں کی تعداد اتنی ہو سونے چادی کی مقدار اتنی ہو تو اتنی مقدار میں اتنا نکالنا ہے یہ پوری ڈیٹیل ستھابی نے سنا دی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یہ سن کر کے جو اعتراض کرنے والا بندہ تھا کہنے لگا اہییتنی اہیاک اللہ آپ نے تو مجھے زندگی بخش دی زندگی عطا کر دی مجھے زندہ کر دیا اللہ آپ کو زندہ رکھے قال الحسن حسن کہنے لگے فما مات ذالک الرجل حتی سارا من فقہاء المسلمین وہ شخص اس وقت تک اللہ تعالی نے اسے موت نہیں دی یہاں تک کی وہ مسلمانوں کے فقیحوں میں سے اس کا شمار ہو گیا یعنی بعد میں بڑا آگے چل کر کے وہ بڑے عالم ہوئے بڑے فقیح ہوئے یہ جو ہے دیکھیں مسدرت حاکم کے اندر یہ عبایت مذکور ہے اور امام حاکم نے اس کو ذکر کیا ہے بہرحال ابو دعود نے اسی طریقے سے ذکر کیا ہے کتاب زکاة کے اندر بہرحال دیکھیں مسائل بہت سے ہیں اور قرآن کو اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو وہ شخص گمراہ ہو جائے گا وہ شخص خود جو ہے فتنے میں مقتلا ہے اور دوسروں کے لئے فتنے کا سامان بن جائے گا اس لیے کہ قرآن کے اندر دین کے بڑے بڑے مسائل ڈیٹیل کے ساتھ اس کی تمام کی تمام پہلو ایک ایک کر کے کلیر ہو ایسا نہیں ہے اشارات ہیں رہنمائیاں ہیں قرآن جو ہے ساری چیزوں کے اصول پیش کرتا ہے لیکن بعض چیزوں کی ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے اور جو شخص قرآن اور حدیث میں اس طریقے سے جدائیگی پیدا کر کے دونوں میں فرق کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا چاہتا ہے دراصل وہ بہکاوے میں ہے وہ فتنے کے اندر مقتلا ہے اور وہ دوسروں کے لئے فتنے کا سامان بننا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت تو توفیق نصیف فرمائے بہرحال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ بیدات سے بڑی سخت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی تھی تنبیہ کیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس کو ابو رافع نے روایت کیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت یہ تھی کہ صحابے اکرام آپ کے اردگر جمع تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا عارفن اہادکم ارے مجھے ایسا کبھی مندر نہیں دکھنا چاہیے کہ تم میں سے کسی شخص کے پاس میرا کوئی عمر جائے میرا کوئی معاملہ جائے میری کوئی حدیث پہنچے جس کا تعلق کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہو جس کا میں نے حکم کیا ہے یا جس سے میں نے منع کیا ہے اب ایسی کوئی چیز میرے کسی بندے کے پاس جو ہے میرے ساتھی کے پاس جائے وَهُوَ مُتَّقِعُنْ عَلَى عَرِيْكَتِهِ حال یہ ہے کہ وہ اپنے مسنت کے اوپر گاؤ تکیا لگائے بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے حدیث بیان کی جا رہی سنت بیان کی جا رہی نبی کا حکم سنایا جا رہا ہے نبی نے جن چیزوں سے روکا ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے اس کے باوجود وہ ٹیٹ لگا کر کے مسد بیٹھا ہوا کہہ کیا رہا ہے فَيَقُولُ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَمِلْنَا بِهِ وَإِلَّا فَلَا کہ جو کچھ ہمیں اللہ کی کتاب میں ملے گا اس کے مطابق ہم عمل کریں گے اور جو اللہ کی کتاب میں نہیں ملے گا ہم اس کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے آگاہ کیا ہے بارننگ دی ہے کہ دیکھو تم میں سے کسی کا حال ایسا نہ ہو جائے کہ ٹیک لگائے ہوئے اپنے ماشاء اللہ چیئر کے اوپر اپنے چیمبر کے اندر اپنے مسنت پر گاؤ تکیہ رکھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب کوئی شخص آ کر کے کہتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے آپ کا حکم یہ ہے کہتا ہے نہیں نہیں قرآن لاؤ قرآن قرآن میں اگر یہ ہے تو میں مانتا قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں مانتا ایسا شخص مسلمان نہیں رہے گا کافر ہو جائے گا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اب پھر اس کے بعد جواب اصل میں دینے چلوں ایک ایک قائم کے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی بہرحال ان چیزوں سے آپ لوگوں نے جان لیا ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ جہالت کو فیلاتے ہیں کس طریقے سے لوگ جہالت کی بنیاد پر جب ان کو خود سنت سے واقفیت نہیں ہوتی سنت اور احادیث یہ اس کے مصطلحات کیا ہیں اور کون سی حدیث اس کا درجہ کیا ہے کون سی حدیث قبول کی جائے گی کون سی حدیث قبول نہیں کی جائے گی تو اب یہ پتا ہی نہیں اس کی بنیاد پر نجانے کیا کچھ گڑتے چلے جاتے نجانے کیسی کیسی راہیں نکالتے چلے جاتے یا ان کو اس بات کیا ہی پتا نہیں کہ میں سنت کی حقیقت کیا ہے سنت کا مقام و مرتبہ کیا ہے دین اسلام کے اندر شریعت اسلامیہ کے اندر اگر کوئی شخص سنت کو ٹھکراتا ہے جان بوش کر کے تو اس کا حشر کیا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکراتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو ٹھکراتے ہیں جان بوش کر کے انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں وہ مقتلائے فتنہ نہ ہو جائے یا انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں دردناک اور رسواکن عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنتوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے سنت سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کیونکہ یہ سنت اور یہ حدیث دراصل اگر کوئی شخص ان سے لگاؤ رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے تو یہ پہچان ہے کہ یہ شخص صاحب سنت اور صاحب حدیث یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت کر رہا ہے اس کے دل میں نبی کی محبت ہے اس کے دل میں نبی سے نبی کے اتباع کا جذبہ ہے اللہ رب العالمین میں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سنتوں سے محبت کریں اور سنتوں کو جانیں سنتوں کو پڑھیں احادیش رسول کو پڑھیں اور احادیش رسول سے اور اسی طریقے سے قرآن سے جو مسئلہ مسائل نکلتے ہیں جو اقلیدیں بنتے ہیں جو نیک راہیں اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین میں محفوظ فرمائے کہ جن کا حکم قرآن کریم کے اندر ممانعات کی شکل میں آیا ہے جن سے اللہ نے روکا ہے یا جن سے احادیث کے اندر سنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ایسی تمام راہوں سے ایسے تمام عامال سے ایسے تمام کردار سے ایسی تمام حرکتوں سے ایسے تمام عقیدوں سے اللہ رب العالمین ہمیں خود بچنے اور اپنی ذریعت بالبچوں کو بچانے اور پوری امت کو بچانے کی فکر کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سے آپ سے وہ کام لے جس سے ہمارا مولا ہم سے راضی اور خوش ہو اور ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رکھے جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو انشاءاللہ اور کئی اسباب باقی رہ گئے ہیں جیسے کی متشابہ کے پیشے پڑنا محکم کو چھوڑ کر متشابہ کے پیشے جانا اسی طریقے سے جہاں سے شریعت کے حکام لینے وہاں سے نہ لے کر کے اپنے اپنے حساب سے شریعت کے حکام گڑنا اور لینا یہ اسی طریقے سے آخری پوائنٹ جو ہے نوہ بعض شخصیتوں کے بارے میں غلو کرنا اولیاء ہیں علماء ہیں اور ان کے اپنے بنائے ہوئے قطب عبدال وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ سارے مسئلے انشاءاللہ کل کے درس میں لائپ پروگرام کے اندر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین ہم سارے لوگوں کو عمل و سلامتی کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ دوبارہ پھر آمنے سامنے ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کی حفاظت فرمائے ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ خاص طور سے جو اہل توحید ہیں صحیح العقیدہ ہیں اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی بلاوں سے ہر قسم کے فتنوں سے اور پوری دنیا انسانیت سے اللہ رب العالمین اس بلا قرونہ کو اللہ رب العالمین ختم فرما دے اور پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین راحت نصیب فرما دے اللہ رب العالمین بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے اور تو حکیم ہے تو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز بہتر ہے اے اللہ ہمارا خاتمہ بلخیر فرما جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ صحیح معنوں میں ایمان اور سنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق وصیب فرما اور جب دنیا سے اٹھا تو ہمارا خاتمہ بلخیر اسی راہ پر چلتے ہوئے کلم اخلاص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بلخیر فرما وَسَلَى اللَّهُ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَى مَتْسِمًا كَثِيرًا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا اگر آپ نے ابھی سے دوسروں تو شیئر نہیں کیا ہے تو شیئر کرنا نہ بولیں ضرور شیئر کریں اللہ حب العالمين توفیق حصیف فرمائے فی امان اللہ